آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین رنگ گورا کرنے والا یا چہرے کو صاف کر دینے والا آج جو ہم آپ کو توٹکا بتائیں گے اگر آپ اس ہوم ریمیڈی کو استعمال کر لیں تو آپ کی نہ صرف آپ کی سکین وائرننگ آپ کی سکین وائرننگ ہوگی وائرننگ سکین آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ سکین وائرننگ کے علاوہ اس کا اور سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے چہرے کو صاف کر دیتا ہے آپ کے چہرے پر اگر کسی بھی قسم کے داگ وغیرہ ان سے آپ کو نجات مل جاتی ہے چہرے کو یہ کلینزر کے طور پر کام کرتا ہے اور چہرے پر اگر کسی بھی قسم کی میل وغیرہ جمع ہے اس کو بھی یہ صاف کر دیتا ہے اگر آپ اس کا مسکل استعمال رکھیں روزانہ آپ اس کو استعمال کرتے نہیں تو یہ آپ کے چہرے پر جو نشانات وغیرہ ہیں یا داگ دبے ہیں ان سے بھی آپ کو نجات دلا دے گا اب ہم آپ کو اس ٹوٹکے کا بتائیں گے اس کے لئے آپ کو کوکمبر چاہیے اور ملک چاہیے کوکمبر آپ لیں کوکمبر کا ایک بڑا تین حصہ لے لیں یعنی کہ ایک کوکمبر کا تیسرا حصہ آپ لے لیں اس کو آپ چھلکہ اتار لیں اور اسے چھلکہ اتار لینے کے بعد آپ کوکمبر کا جو تیسرا حصہ ہے اس کو آپ گرینڈر میں ڈالیں جب وہ گرینڈ ہو جائے تو اس کا جو رس بن جائے گا اس رس میں آپ نے ایک چمچ ملک ملا دینا ہے یہ صرف ایک چمچ ملک جب وہ ملک آپ اس میں ملا دیں اسے اچھی طرح کسی بھی چمچ وغیرہ سے مکس کر لیں آپ مکس کرنے کے بعد آپ اسے تیس منٹ کے لیے چہرے پر لگا دیں تیس منٹ آپ اسے چہرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھولیں یہ ناظرین یہ بہت زبردست مکسٹر ہے یہ آپ کا چہرے کو بلکل صاف کر دے گا چہرہ صاف کرنے کے لیے چہرے پر اگر میل کچل ہے اسے بہتر کرنے کے لیے اگر میل کچل جمع ہوئی ہے اس سے نجات کے لیے یہ بہت زبردست مکسٹر ہے تیس منہ میں یہ آپ کا چہرہ بلکل صاف شفاف کر دے گا یہ کلینزر کے طور پر کام کرتا ہے آپ کی جلد آپ کا چہرہ چمک جائے گا اس کے استعمال سے ناظرین اسے ضروری استعمال کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا خدا حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے ملے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں انہیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ